اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس تو اب ہم نے دیکھنا ہے ہیلو فارم ریاکشن تو نام سے پتہ چل رہا ہے ہیلو ہیلو مینز ہیلو جنس تو یہ سالٹ فارمنگ ہوتے ہیں تو ہیلو فارم ریاکشن کے ایسی ریاکشن ہم ایل ڈی ہیڈ اور اس کی ٹونز کی پڑھیں گے کیونکہ ہم ریاکشن جو چپٹر ہے وہ ایل ڈی ہیڈ کے ٹون کا ہے تو اگر ہم ریاکشن پڑھ رہے ہیں تو ہیل ڈی ہیڈ اور کی ٹونز تو ہوگا اس کے علاوہ آپ کے پاس جو یہ کیٹون دیا ہوا ہے یہاں پر تو یہ دیکھیں یہاں پر کیٹون دیا ہوا ہے اور یہاں پر بھی کیٹون دیا ہوا ہے یہ آپ کے پاس الڈی ہیڈ ہے تو الڈی ہیڈ اور کیٹونز کے ہم نے ایکشن پڑھنی ہے کس کے ساتھ ہیلوجنز کے ساتھ یہ آپ کے پاس ہیلوجن ہے ایکس جنرل ہیلوجنز کو ربزن کرتا ہے کہ ہیلوجنز آپ کے پاس کلورین بھی ہو سکتا ہے فلورین بھی پرومی تو آپ کے پاس یہ ہے اس کے بعد ہیلو فارم مطلب کہ جو چیز بنتی ہے نا یہ کلورو فارم ہو گیا تو یہ بھی ہیلو فارم ہی ہے جیسا کہ یہاں پر آئیڈو فارم بنے آرڈین کے ساتھ اسی طرح اگر CHCL3 ہوتا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کلورو فارم کہتے ہیں تو یہ بھی ایک چن میں ہیلو فارم ہی ہے ہیلوجن سے بن رہا ہے اسی طرح CHI3 ہوتا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں آئیڈو فارم اسی طرح آپ کے پاس یہ جو CHBR3 ہے یہ برومو فارم ہے تو آپ کے پاس ہیلو فارم کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں جب بھی کاربن کے ساتھ کوئی بھی ہیلوجین اٹیچ ہو وہ ارڈین ہو برومین ہو کلورین ہو کوئی بھی یونیون ایلس تو اس کا آپ ہیلو فارم کہہ سکتے ہیں تو یہ ہیلو فارم ایکشن ہوتی کیا ہے جب آپ الڈی ہائیڈیا کی ٹونز کا ہیلوجین کے ساتھ ایکشن کراتے ہیں سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کی موجودگی میں تو ان ایکشن کو ہم کیا کہتے ہیں ہیلو فارم ایکشن تو یہاں پر دیکھیں اگر آپ یہ آپ کے پاس الڈی ہائیڈ سورین کی ٹون ہے جب آپ ہیلوجین کے ساتھ ایکشن کراتے ہیں یہ ہیلوجین کون سا ہے جرنل ہے ایکس ٹو سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کی موجودگی میں تو یہ آپ کے پاس ہیلو فارم بنتا ہے جو آپ نے میتھنول اور ایتھنول کو اس ٹنگش کرنے کے لیے جو ٹیسٹ پڑا تھا وہ بھی یہی تھا وہ آئیڈرو فارم ٹیسٹ تھا یہ جو دیا ہوا ہے نیچے ایتھنول آئیڈرو فارم ٹیسٹ دیتا ہے اور جو میتھنول ہوتا ہے وہ ٹیسٹ نہیں دیتا تو وہ بھی ایکچول میں ایک ہیلو فارم ٹیسٹ ہی تھا تو جب بھی آپ نے سمپل دو باتیں اندرکنی ہیں رییکشن پڑھ رہے ہیں لڈی ہائیڈ اور کیٹون کی تو یہ تو انڈرسٹود ہے کہ یہ ہوگی آپ نے جب ان کو ہیلو جن کے ساتھ رییکشن کروانا ہے سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ کی موجودگی میں تو آپ کے پاس سی ایچ ایکس تری مطلب کہ آپ کے پاس جو ہیلو فارم بنے گا سوڈیم کاربوزیلیٹ سوری یہ ہیلو فارم ہے سی ایچ ایکس تری اور اس کے ساتھ جو بننا ہے یہ ہے سوڈیم کاربوزیلیٹ مطلب کہ سوڈیم کاربوزیلیٹ آئین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ آپ کے پاس سوڈیم ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے کاربوزیلیٹ آئین ہے یہ کاربوزیلیٹ کے ایسٹ سے نکلا ہے لیکن یہ جو آئین ہے اگر اس کا ایچ ریموب کر دیں تو کاربوزیلیٹ آئین بن گیا جب اس کو سوڈیم کے ساتھ جوڑیں گے تو اس سوڈیم کاربوزیلیٹ بن جائے تو آپ کے پاس دو چیزیں بنتی ہیں میجر پروڈکٹ میں جب آپ ہیلر جنس کا الڈی ہیڈی ایٹیٹون سریکشن کراتے ہیں سوڈیم آئیڈ اوکسیڈی کے موجودگی میں تو ایک تو آپ کے پاس سیلو فارم بنتا ہے اور دوسرا سوڈیم کاربوکزیلیٹ بنتا ہے مطلب سوڈیم کاربوکزیلیٹ یہ ایک سالٹ ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں سے جو سوڈیم نکلتا ہے کیونکہ سوڈیم آپ کے پاس کافی زیادہ مقدار میں ہے تو یہاں سے سوڈیم جو نکلتا ہے وہ اس ایکس کے ساتھ ملکے این اے ایکس بھی بناتا ہے مطلب سوڈیم ہیلائیڈ جو بھی ہیلوجن ہوتا ہے جرنل وہ اس کے ذریعہ کر کے بے بنے گا اگر آئیڈین ہے تو سوڈیم آئیڈین بنے گا اس کے بعد یہاں سے جو او ایچ ہوتا ہے اور اس سی اے تھری سے جو ایچ ہوں گے او ایچ اور ایچ مل کر کے آپ بناتے ہیں آپ کے پاس سوارٹر تو مینز کے آپ کے پاس جب آپ ہیلو فارم ریاکشن پڑھیں گے تو آپ نے ایک تو الڈی ہیڈ اور کیٹونز کی ریاکشن پڑھنی ہے اس کے ساتھ ہیلوجن کے ساتھ جب آپ ان کا سوڈیم ہیلڈ اکسائیڈ سے ریاکشن کرواتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہیلو فارم بھی دیتا ہے اور سوڈیم کاربوز لیٹ آئیم بھی دیتا ہے این اے ایکس مطلب کہ این اے سی ایل کی موجودگی میں این اے سی ایل اس کا کیا ہوگا پروڈکٹ ہوگا اگر وہاں پر اپنی ہیلوجن سیلی ہے تو یہ سوڈیم ہیلڈ جنرل بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کراو کا وارٹر موجود ہوگا اس کے بعد ہے آپ کے پاس ایسیڈ الڈی ہیڈ تو اوپر اس نے جنرل میکنیزم ریاکشن کا دیا ہے نیچے وہ آپ کو ایکسیمپلی فائی کر رہا ہے ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ جیسا کہ ایسیڈ الڈی ہیڈ ہے ایسی ٹون وغیرہ ہوگے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایسیڈ الڈی ہیڈ ہے جب آپ اس کا آئیڈین کے ساتھ ریکشن کرواتے ہیں تو این او ایچ کی موجودگی میں یہ سی ایچ آئی تری بن جاتا ہے مطلب کی آئیڈو فارم ییلو پی پیٹی دیتا ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے سوڈیم کاربوکسیلیٹ ہے اور سوڈیم آئیڈ آئیڈ کی موجودگی میں یہ پروڈکٹ ہے اس کے اور یہ آپ کے پاس کیا آگئے ہے ورٹر تو یہ آپ کے پاس ایسیٹ الڈی ہائٹ ہے ایسیٹ الڈی ہائٹ سی ایچ ایچ آئیڈ سی ڈی 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 باڈ او اے آئیڈ اور یہ آپ کے آئیڈین کوئی ہیلوجین ایٹ کر دیئے ہیں نیو ایچ ایچ ہے سیم اوپر کی طرح یہاں پر ایکس ڈو لیا تو انہوں نے یہاں پر آئی ٹو لیا ہے اور جب آپ اس کو انجو اسپکی موجود میں ڈالیں گے کہ یہاں پر کیا بنے گا چیزیں ہی بنے گی سوڈیم ہیلائیڈ سالٹ اور ہیلو فارم تو یہاں پر جو ہیلو فارم ہے وہ ایڈو ہے تو ایڈو فارم اس کو کہیں گے ایڈ پر ایڈی ایڈ یہاں پر ایڈیڈ میں بنا دیں گے ایڈ 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 اس کے بعد آپ کے پاس ہے ایسی ٹون تو یہاں پر ایسی ٹلڈ ہیڈ تھی یہ آپ کے پاس کیا ہے ایسی ٹون تو اس میں دیکھیں ایک کاربن تو آپ کے پاس یہاں پر انگیج ہو گیا آرڈین کے ساتھ ملکے آرڈفارم بنا دیا دوسرا کاربن یہ والا آپ کے پاس یہاں پر انگیج ہو گیا اور جو سینٹر والا کاربن ہے یہ اس سالٹ کے اندر یہاں پر انگیج ہو گیا تو آپ کے پاس تین کاربن تھے دو آپ کے پاس اس سالٹ کے اندر آگے سوڈیم اسیٹیٹ کے اندر ایک کاربن آپ کے پاس کس کے اندر آگے آرڈفارم کے اندر اور یہاں پر جو آئیڈین ہے یہ سوڈیم ملکر کیا بنا رہا ہے یہ سوڈیم آرڈائیڈ اور یہ OH اور H ملکر کیا بنا رہا ہے وارٹر تو آئیڈوفارم سوڈیم ایسیٹیٹ اور این اے آئی سوڈیم آرڈائیڈ اور آپ کے پاس وارٹر بن جائے گا تو یہ چھوٹا سا آپ کے پاس ایکزیمپلز ہیں دو کہ ایسیٹ ایڈی ہائٹ کا جب آپ آئیڈین کی سیلیکشن کراتے ہیں سوڈیم آرڈ اکسائیڈ کی موجودگی میں تو سی ایچ آئی تھری آرڈوفارم مطلب اور ایسیڈیو او این اے سوڈیم فارمیٹ سوڈیم آرڈائیڈ اور وارٹر بنے گا ایسی ٹون سے جب آپ جیکشن کرائیں گے تو یہ سی ایچ آئی تھری آرڈوفارم سوڈیم ایسیٹیٹ این اے آئی سوڈیم آرڈائیڈ اور آپ کے پاس کیا بنے گا وارٹر اس کے بعد اگر آپ یہاں پر دیکھیں سکینڈری آلکول جو ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سکینڈری آلکول کونٹیننگ دہ ڈرکسل گروپ دہ سیکنڈ کاربن ایٹم آل سوڈر گو ایسے آلکول بھی پہلے تو ہم نے جس پڑھا ہے کہ ایسے آلکول بھی آرڈوفارم یا ہیلو فارم ایکشن دیتی ہیں جن کا او ایس سیکنڈ کاربن پر ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس سکینڈری آلکول ہے ایکچل میں یہ پروپنول ہے ٹو پروپنول بھی اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن او ایسے آلکول سیکنڈ گروپ پہ اپنا او ایس جس کاربن سے ٹیچ ہے وہ کاربن آگی دو کاربن سے ٹیچ ہے تو اس کو ہم سکینڈری آلکول کہیں گے تو یہاں پر یہ جسکینڈری آلکول ہے یہ بھی آلڈین کی موجودگی میں کیا دے گا آپ کو آلڈوفارم دے گا سی ایچ آئی تری بن جائے گا اور ایسے آلڈین کے سوڈیم اور جو آپ کے پاس یہاں پر آلڈین ہے یہ ایسے آلڈین موجودگی میں بنا دے گا اور یہاں سے او ایچ اور یہاں سے ایچ مل کر کیا مرانے کے وارٹر اور آر جو ہے یہ سی کے ساتھ مل کے اس کاربن کے ساتھ آر سی ڈبل بانڈ ہو اور یہاں سے سوڈیم مل کر کیا مرانے گا سوڈیم کاربن زیلیٹ تو یہ آپ کے پاس کیا ہے سارٹ یہ آلڈوفارم آگیا یہ سوڈیم آلڈائیڈ اور یہ وارٹر تو یہ چار چیزیں ہی بنتی ہیں وارٹر سوڈیم ہیلائیڈ سارٹ اور کوئی بھی ہیلو فارم اگر وہ آلڈین یہاں پر لیا ہے تو آلڈوفارم ہوگا یہ سیم چیزیں ہوں گی تو یاد رکھ رہا ہے جو سکینٹری الکول ہے یہ بھی آپ کے پاس جب ان کو آپ ہیلوزین سے ریکٹ کراتے ہیں تو یہ آپ کو کیا دیتے ہیں ہیلو فارم ریکشن دیتے ہیں اس کے بعد ایتھنول ہے یہ دو وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایتھنول ہوتا ہے یہ بھی آرڈین سے ریکٹ کر کے سوڈیم آرڈوکسائیڈ کی موجودگی میں آرڈوفارم ایکشن دیتا ہے اور سوڈیم فارمیڈ سوڈیم آرڈائیڈ اور وارٹر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آرڈوفارم ٹیسٹ دا ہیلو فارم ریکشن یوزنگ آرڈین ایک سوڈیم آرڈوکسائیڈ اس کا آرڈوفارم ٹیسٹ آرڈوفارم ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں ایسے آرڈوفارم ایکشن جن کے اندر ہم سوڈیم آرڈوکسائیڈ کو آرڈوفارم ٹیسٹ اور آرڈین کو لیں تو انہوں کو آرڈوفارم ٹیسٹ کہتے ہیں یہ یلو کلر کا سولیڈ دیتا ہے جیسے گی یہاں پر ہے آرڈوفارم جس کو ہم کہتے ہیں آرڈوفارم ایٹسٹ is used for distinction میتھائل کیٹون یہ میتھائل کیٹون کو دوسرے کیٹون سے ڈسٹنگیش کرتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہے it is also used to distinguish ایتھانال فرام میتھانال and another primary alcohol can be used to distinguish ڈسٹ ڈی آرڈ فرام ایتھانال ڈی آرڈ تو یہ میتھانال کو ایتھانال سے ڈسٹنگیش کرتا ہے کیونکہ ایتھانال یہ ٹیسٹ دیتا ہے یہاں پر ایتھانال اور ایتھانال بھی یہ ٹیسٹ دیتا ہے لیکن دوسرے الڈی آرڈ یہ ٹیسٹ نہیں دیتا ہے تو جو آپ کے پاس آرڈ آرڈ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ میتھانال کو ایتھانال سے ڈسٹنگیش کرتا ہے اور ایتھانال اور ایتھانال ایتھانال دیتا ہے باقی نہ کوئی الکول اور نہ کوئی الڈی آرڈ یہ ٹیسٹ دیتا ہے تو ایڈو فارم یا ہیلو فارم ریکشن کیا ہوتا ہے جب بھی آپ ہیلو جن کا ریکشن کراتے ہیں الڈی آرڈ یا کیٹون کے ساتھ سوڈیم ایڈوکسائیڈ کی مجیدی میں تو ایک ہیلو فارم بنتا ہے ایک سالڈ بنتا ہے ایک سوڈیم ہیلو فارم تو یہ جب بھی آپ ہیلو جن اور نیو ایڈ کا ریکشن کراتے ہیں کسی بھی الڈی ہیڈ یا کیٹون کے ساتھ تو ایسی ٹون اور ایسی الڈی ہیڈ یہ ریکشن دیتا ہے اس کے الاغیتھن والی ریکشن دیتا ہے سکینڈ الکول وغیر باقی الکول کی ریکشن نہیں دیتے تو اس کو آپ بک سے پڑھ لیں انشاء آپ کو سارا چیزیں کلیریفائی ہو جائیں گے